بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں افاق نظیر آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل ناظرین سال 2009 میں پاکستان اور ایران کے درمیان تیہ پایا جانے والا گیس پائیپلین منصوبہ ابھی تک تاتل کا شکار ہے اور اس کی بنیادی وجہ ایران پر امریکی پابندیاں اور پاکستان پر امریکی دباؤ کو سمجھا جاتا ہے مگر لگتا ہے کہ اب ایران کے سبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ گیس پائیپلین منصوبے سے متعلق ایران نے پاکستان کے خلاف سالسی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایران نے پاکستان کو آخری نوٹس جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کا اگلے ماہ یعنی ستمبر میں پائیپلین سے متعلق پیرس کی جو سالسی عدالت ہے اس سے رجوع کرنے کا ارادہ ہے جبکہ جو حکومتی ذرائع ہیں ان کا موقف ہے کہ ایران کے پاکستان کے خلاف سالسی عدالت سے رجوع کرنے کے معاملے پر دونوں ممالک ایک دوسرے سے سفارتی سطح پر رابطے میں ہیں حکومتی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سالسی میں پاکستان کا جو کیس ہے وہ مضبوط ہے تاہم نوٹس کے مندرجات کو معایدے کی پابندی کی وجہ سے خفیہ رکھا جا رہا ہے حکومتی ذرائع کے مطابق میڈیا کے جو بعض ہلکے ہیں وہ جرمانے کی رقم پر کیاس رائیاں کر کے سنسنی پھلا رہے ہیں ایران نے بھی جو ہے وہ رقم پر جو ہے ابھی تک کوئی بات نہیں کی حکومتی ذرائع کا موقف ہے جی کہ بعض جو میڈیا پر چلنے والی خبریں ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے ملک کے وسیطر مفاد میں یہی چیز شامل ہے کہ اس منصوبے سے متعلق کیاس رائیوں سے ایک تو گریز کیا جائے اور دوسرا جو بھی معاملات ہیں ان کو سفارتی سطح پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اب جو ایران گیس پائپ لینڈ منصوبہ ہے اس کا تھوڑا سا پسے منظر میں آپ کو بتاتا چلوں جو اب تک اس کے اوپر ہوا ہے یارہ مارچ دوہزار تیرہ کو امریکہ کی شدید مخالفت اور ممکنہ پابندیوں کی دھمکی کے باوجود آصف زرداری اور ایران کے سابق صدر تھے محمود احمدی نزاد انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان گیس پائپ لینڈ کے پاکستانی حصے کی طرف سے جو تعمیر ہوئی تھی اس کا افتتہ کر دیا تھا پھر چوبیس جنوری دوہزار بیس کو جو ایوانے بالا ہے یعنی سینٹ ہے وزارت اتوانے کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان ایران جو گیس پائپ لینڈ منصوبہ ہے وہ ایران پر بینو لقوامی پابندیوں کی وجہ سے رک چکا ہے اس پر کام پھر اٹھارہ مئی دوہزار تئیس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتایا تھا جی کہ اگر پاکستان نے اس منصوبے کو جو ہے وہ مکمل نہ کیا وقت پر تو پاکستان کو اٹھارہ ارب ڈالر کا بھاری جرمانہ اس پر ادا کرنا پڑے گا پھر سات اگس دوہزار تئیس کو پاکستان نے ایران کو منصوبے کی تکمیل سے متعلق معایدے کے تحت جو تیہ شدہ ذمہ داری تھی اس کو معتل کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا جس میں پاکستان کے کابو سے باہر جو بیرونی عوامل تھے ان کا حوالہ دیا گیا تھا ساتھ الفاظ میں پاکستان نے اس وقت تک منصوبے پر جو ہے وہ کام آگے بڑھانے سے اپنی جو ہے وہ معذرت تھی وہ ظاہر کر دی تھی جب تک کہ ایران کی جو ہے وہ امریکی پبندیاں اس پر برقرار ہیں یہاں امریکہ کی جانب سے اسلام آباد کو منصوبے پر آگے بڑھنے کے لیے کوئی مصبت اشارہ نہیں دے دیا جاتا یہ منصوبہ چوبیس کروڑ عوام کے جنوبی ایشیای ملک میں توانائی کی شدید قلت کے باوجود تقریباً ایک دہائی سے سرد کھانے میں پڑا ہوا ہے اور تئیس فروری دوہزار چوبیس کو کابینہ کی توانائی کمیٹی نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے تحت اسی کلومیٹر پائپ لائن تعمیر کرنے کی منظوری دے دی تھی لیکن یہ چیز میں واضح کرتا چلوں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دوہزار نو میں جو تیہ پائے جانے والا یہ منصوبہ تھا اس کے تحت ساڑھے سات سو جو ایم ایم سی ایف ڈی گیس ہے وہ پاکستان کو فرام کی جانی تھی منصوبے کے تحت انیس سو اکتس کلومیٹر تک پائپ لائن بچھائی جانی تھی جس میں سے یارہ سو پچاس کلومیٹر کا حصہ ایران نے بچھانا تھا جبکہ جو باقی کا سات سو اکیاسی کلومیٹر کا حصہ تھا وہ اس پر تعمیر پاکستان نے کرنی تھی منصوبے کے تحت پاکستان کو جنوری دوہزار پندرہ میں گیس کی سپلائی ہونی تھی تہم اب تک یہ منصوبہ مکمل نہیں کیا جا سکا اور کب تک یہ مکمل ہوگا اس پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ایران منصوبے کے تحت پہلی جو ہے وہ نو سو کلومیٹر کی پائپ لائن جو ہے وہ تعمیر کر چکا ہے تہم ایران کی جانب سے جو ہے وہ دھائی سو کلومیٹر پائپ لائن کی تعمیر ہونا ابھی بھی باقی ہے لیکن اپنی آج کی اس رپورٹ کے جو آخری حصے میں سب سے اہم ترین بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اکیس مارچ دوہزار چوبیس کو جنوبی اور وسط ایشیا کے امور کے لیے جو امریکی اسسسٹنٹ سیکیٹری ڈانلڈ لو ہیں انہیں نے کہا تھا جی کہ امریکہ ایران اور پاکستان جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس کو روکنے کے مقصد کے اوپر کام کر رہا ہے تو جناب یہ صورتحال ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان و فاق نظیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ